بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی طرف سے میرے لئے چھے چیزوں کی ذمہ داری قبول کرلو تو میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں نمبر ایک جب بات کرو تو سچ بولو نمبر دو جب کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو نمبر تین جب کوئی امانت تم کو سوپی جائے تو اس امانت کو ادا کرو نمبر چار اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو نمبر پانچ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو نمبر چھے اپنے ہاتھوں کو ہر ظلم و معاصیت سے روکے رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جوامع القلم کا معجزہ اتا فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و کلمات دیکھنے میں تو بہت ہی مختصر ہوتے ہیں مگر وہ اپنے دامن میں اتنے کثیر معناء و مطالب رکھتے ہیں کہ گویا ایک کوزے میں پورا سمندر سمایا ہوا ہے چنانچہ اس حدیث میں بظاہر تو کل چھے ہی چیزیں مذکور ہیں مگر یہ چھے چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان پر مکمل طور پر عامل ہو جائے تو وہ چھے ہزار بلکہ چھے لاکھ بلکہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا اور تمام نیکیوں کا خزانہ اس کے نامائے اعمال میں جمع ہو جائے گا مثلا پہلی چیز کہ زبان سے سچ کے سوا کچھ نہ بولنا ظاہر ہے کہ زبان تمام قولی گناہوں کا منبع اور تمام قولی عبادتوں کا سرچشمہ ہے اب جو شخص اس کی ذمہ داری لے لے کہ وہ سچ کے سوا زبان سے کچھ نہ بولے گا تو سن لیجئے کہ توحید رسالت قیامت اور تمام عقائد اسلام کا اقرار تلاوت قرآن تمام ورد و وظائف اچھی باتوں کا حکم دینا بری باتوں سے روکنا غرض ہر چھوٹی بڑی قولی عبادت سچ ہی تو ہے لہٰذا سچ بولنے والا تمام قولی عبادتوں پر عامل ہوگا اور کفر و شرک، بہتان، فریب، وعدہ خلافی، جھوٹی شہادت، غلط باتیں، جھوٹی خبریں غرض زبان سے صادر ہونے والے ہزاروں لاکھوں گناہ یہ سب جھوٹ ہی تو ہیں تو غور کر لیجئے کہ ایک سچ بولنے کا عہد کر لینے میں تمام قولی عبادتوں کے کرنے اور تمام قولی گناہوں سے بچنے کی گارنٹی ہے اسی طرح ہر وعدہ پورا کرنا یہ بھی ایک ہی عمل ایسا ہے کہ اس کے اندر ہزاروں نیکی کرنے اور ہزاروں گناہوں سے بچنے کی زمانت ہے ظاہر ہے بندوں کا وعدہ دو قسم کا ہے ایک اللہ سے وعدہ، ایک مخلوق سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے روزے اول میں اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا کے ذریعے اپنی ربوبیت کا اقرار اور اپنی فرما برداری کا وعدہ لے لیا ہے اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ اَوْفُ بِالْعُقُودِ کہ اے بندوں تم اپنے تمام وعدوں کو پورا کرو تو اب نماز روزہ اور حج و زکاة غرص تمام اعمال سالحہ کا کرنا یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے نافرمانی کرنا یہ وعدہ خلافی کرنا ہے معلوم ہوا کہ ایک وعدہ پورا کرنے کی ذمہ داری میں تمام حقوق اللہ کی ادائیگی داخل ہے اسی طرح مخلوق سے وعدہ پورا کرنے میں مخلوق کو راحت مہچانا اس کی حاجتوں کو پورا کرنا مومنوں کا دل خوش کرنا غرص ہزاروں نیک کام اس کے زمن میں ہو جاتے ہیں اور وعدہ خلافی میں مومنوں کی عزار آسانی ان کی حاجتوں کو روکنا سینکڑوں ہزاروں مفاصدوں معاصی جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت میں زنا لیواتت اور ان کے دوائی وغیرہ سے بچنا اور جائز طریقے سے صاحبِ اولاد ہونا ہے اگر اللہ تعالیٰ نیک و صالح اولاد عطا فرما دے تو وہ ماں باپ کے لئے دنیا اور آخرت میں بہتری کا بہترین سامان ہے اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنا اس میں سینکڑوں نیکیوں پر عمل اور سینکڑوں گناہوں سے بچنا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آنکھ دل کا جھروکہ ہے نگاہ پڑھنے سے ہی دل میں نیکی یا بدی کا خیال آتا ہے پھر دل اگر صدرا تو سارا بدن صدرا اور دل اگر بگڑا تو سارا بدن بگڑا اب سمجھ لیجئے کہ خدا کے محارم سے نگاہ نیچی رکھنے میں کتنی نیکیوں پر عمل اور کتنے گناہوں سے بچت ہو جائے گی اسی طرح امانتوں میں خیانت سے پرحص کرنے میں بھی چونکہ خدا کی امانتیں سب ادائے امانت میں داخل ہیں اس لئے امانتوں کے ادا کرنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب پر عمل ہو جاتا ہے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو تمام مظالم اور گناہوں سے روکے رہنے میں ظاہر ہے کہ کتنی نیکیاں ہوں گی اور کتنے گناہوں سے انسان بچ جائے گا بہرحال یہ چھے چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور ہر مومن کو ان کی پابندی لازم ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھے باتوں پر عمل کرنے والوں کے لئے جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی دی ہے